السلام علیکم ورحمت اللہ پچھلے دنوں ایک درس آیت قیامت تعلق جس میں تین ریجسٹروں تو ایک سوال آپ میں سے کسی نے کیا کہ جب قیامت کی ہولناکیاں ہو رہی ہوں گی تو کیا مردوں کو بھی اس کی خبر ہوگی جو اپنی قبروں میں ہے کیا ان پر بھی اس دہشت تاری ہوگی دیکھیں جب قیامت کی علامات ظاہر ہوں گی کہ بس قیامت آیا چلی یا وہ تمام معاملات چل رہے ہوں گے جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ جس دن ہلا دینے والی چیز ہلا دے یعنی اس سے مراد کیا ہے وہ پہلا سور نفقہ اولہ جسے اور پھر فرمایا تتبعو ہر رادیفہ پھر اس کے بعد آنے والی چیز آئے گی اسی طرح جو ہے اور بھی بہت ساری قرآن کریم میں آیات ہیں جو طرف نشان دہی کرتی ہیں مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگوں جو تقوے والے یا ایوہ الناس ہیں اے لوگوں تمام لوگوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب اور کہتا ہے کہ اتقو ربکم اپنے اندر تقوی پیدا کرو تقوی کیا ہے اس کو میں آپ کو پہلے بھی بتایا پرہیزگاری کا گناہوں سے پرہیز نیکی فرق اور اخلاص ہی ہے اور اس سوچ کا اپنے ذہن پر ہمیشہ حاوی رہنا کہ میں اپنے تمام عملوں کے لیے اپنے رب کے حضور جواب دے ہوں اور میں نے اس کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزار رہا تو اے تمام لوگوں اتقو تقوی اختیار کرو کس سے ربکم رب سے کس چیز کے معاملے میں یہاں کس چیز کے معاملے کی طرف اللہ سبحانہ وتعالی نشاندہ ہی فرما رہا ہے اِنَّا زَلْزَلَةَ السَّاعَتِ شَيْءٌ عَظِيمٌ کہ یقیناً قیامت کے دن کا زلزلہ ایک بہت بڑی بھاری چیز ہو کس کے لیے تمہارے لیے جن سے مخاطب ہے ان کے لیے تو اب آپ یہاں سوال کرتے ہیں تو اس کا جواب بھی ہم آپے دیتے ہیں یہ جو اتنی بھاری چیز ہے کیا یہ صرف زندوں کے لیے یا مردے بھی اس میں داخل ہیں دیکھیں ایک طرف تو ہم قرآن کریم کی بعض آیات میں دیکھتے ہیں یا حدیث مبارکہ میں بھی دیکھتے ہیں کہ بعض معاملات میں بعض لوگ مستثنہ ہیں جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیازات و خصوصیات میں سے یہ ہے کہ روز محشر میں آپ کہتے ہیں کہ میں پہلا انسان ہوں گا جو اپنی قبر سے باہر آؤں گا فرمایا کہ سب سے پہلے میں اپنی قبر سے باہر آؤں گا پھر ابو بکر پھر عمر بیل پھر قبرستان بقی کے متفونین جو میرے پاس چلیں گے پھر میں مکہ والوں کا انتظار کروں گا اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ میں سب سے پہلا شخص ہوں گا جس کی قبر شک ہوگی کھولے گی اور اس طرح سب سے پہلے سر اٹھانے والا میں ہی ہوں گا اور پھر میں دیکھوں گا کہ میں اور موسیٰ عرش کے پائوں میں سے ایک پایا پکڑے کھڑے اب میں نہیں جانتا کہ آیا وہ مجھ سے پہلے اٹھ چکے ہوں گے یا وہ ان میں سے ہوں گے جن کو اللہ نے بے ہوشی سے مستثنہ فرما دیا جس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ تور پر جب ان کو تجلی رب دکھلائی گئی تو وہ اس وقت بے ہوش ہو گئے تھے لہٰذا اب یہاں کی بے ہوشی سے ان کو مستثنہ کر دیا گیا بات سمجھ رہے ہیں آپ تو استثنہ کا جو معاملہ ہے اس بارے میں ایک اشکال ہے کہ استثنہ دراصل سوریہ خوفناک آواز سے ہو سکتا ہے جو قیامت کا پہلا خوفناک سور ہوگا جس کی وجہ سے تمام آسمان اور زمین یہ اور اس میں رہنے والے تمام لوگ یہ دہل جائیں گے پہاڑ بادنوں کی طرح اڑ جائیں گے زمین اپنے مکینوں کے ساتھ اس طرح لرزنے لگے گی جیسے سمندر میں کشتی جو ہے وہ ڈولتی ہے جس کو موجوں کی جب روانیاں آتی ہیں اور جب ساحل اٹھا اٹھا کر ساحل کی طرح یہ موجیں لگاتی ہیں تو بڑے بڑے جہاز ہل جاتے اب یاد رکھیں آپ کی سوال کی طرف آ رہا ہوں میں کہ استثناء کی بات ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اس دن جب یہ تمام واقعات ہو رہے ہوں گے تو اس کا مردوں کو کچھ پتا نہیں ہوگا مردوں کو وہ جو اپنی قبر میں دفن ہیں اور مردہ ہیں انہیں قبر اس کی خبر نہیں ہوگی لیکن اس میں بھی کچھ استثناء ہے کیونکہ صحابہ نے اس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پھر قرآن کریم میں جو اللہ تعالی نے استثناء کا ذکر کیا اللہ منشاء اللہ یعنی سوائے ان کے جن کو اللہ مستثناء کر دے تو پھر وہ کون ہیں تو حضور نے فرمایا وہ شہداء ہوں گے جو مستثناء ہوں گے کیونکہ شہداء اپنی قبروں میں زندہ ہیں جب شہداء زندہ ہیں تو صدیقین اور انبیاء تو شہداء سے عالی درجے کے ہیں اور ان آیات کو ہم قرآن کریم سے دیکھ چکے ہیں ان آیت کو جس میں شہداء سے پہلے صدیقین کا ذکر اور صدیقین سے پہلے انبیاء کا ذکر اور آدیث مبارکہ کہ اس زخیرے کو بھی میں آپ کے سامنے پوری مکمل درس کی صورت میں رکھ چکا ہوں کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین کے لیے حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے جسموں کو چھوے بھی تو شہید مستثناء ہیں تو صدیق اور انبیاء تو مستثنہ ہیں ہی ہیں جب لور کیٹیگری مستثنہ ہو گئی تو خائر کیٹیگری تو مستثنہ ہے ہی ہے تو اس لیے فرمایا کہ وہ شہداء ہوں گے مستثنہ حضرات کو تو ان حوادث کا علم ہوگا کیونکہ وہ زندہ ہیں قیامت کی جو تمام معاملات ہیں نا یہ زندوں کو محسوس ہو سکتی ہے وہ یعنی شہید چونکہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس ان کو نعمتیں مل رہی ہیں لیکن یاد رکھو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بھی تو قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اس دن وہ ان چیزوں کا مشاہدہ تو کر رہے ہوں گے پر دہشت سے محفوظ ہوں گے اس سے انہیں مامون کر دیا جائے گا اس سے انہیں امن دے دی جائے گا تو ان پر دہشت تاری نہیں ہوگا اب اس میں اشکال یہ ہوتا ہے کہ انبیاء کو بھی یہ دہشت متاثر کر سکتی ہے اس لیے کہ وہ بھی زندہ ہیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہیدوں کے ساتھ ان کا ذکر نہیں فرمایا حالانکہ قیاس کا تقاضی یہ نہیں ہے کہ انبیاء کو یہ دہشت متاثر کرے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خصوصیت مفدول میں موجود ہے مگر فادل میں موجود نہیں ہے یعنی شہید نبی سے تو لور کیٹیگری میں ہے نا کہ شہید کو ایک چیز موجود ہے اور ان سے ہائر کیٹیگری کے لوگوں کو یہ چیز موجود نہیں ہے کہ ادنا کو مرتبہ حاصل آلہ کو وہ مرتبہ حاصل نہیں ہے مردے تو استثناء میں آتے ہی نہیں زندوں کا ہی استثناء ہو سکتا ہے کہ زندہ ہونے کے باوجود ان حولناک حوادث کی دہشت سے یہ محفوظ رہیں یہی خصوصیت اور فضیلت بھی کہلائے گی اب زندوں میں جہاں شہید داخل ہیں جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا وہ انبیاء بھی داخل ہیں اور انبیاء کا درجہ عام انسان سے یقیناً بلند ہے چاہے وہ شہید ہی کیوں نہ ہو تو حضرت نے شہیدوں کا استثناء اس بنیاد پر بیان کیا کہ وہ زندہ ہیں لیکن انبیاء کا استثناء نہیں فرمایا کہ جبکہ وہ بھی زندہ ہیں اور چونکہ مرتبہ مشہیدوں سے افضل ہیں ایک نبی جو ہے ایک نبی جو ہے اس کا مقام کا ہم اور آپ اندازہ بھی نہیں لگا تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ آٹومیٹکلی اس میں انکلوڈڈ اب اس کے اندر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عرش کے پائے کو پکڑ لینا یہ اسی معاملے میں ہیں جس طرح کہ آپ سمجھ لیں کہ ایک ہوتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی عظمت اور جلال کو جب سامنے پائے تو پھر یہ ایک طرف سے انسان کا ریاکشن ہو سکتا ہے دوسری طرف سے یاد رکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام ہی تھے نا وہ جنہوں نے اللہ سے درخواست کی تھی کہ باری تعالیٰ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اور کہا تھا کہ لند ترانی تو مجھے دیکھ نہیں سکتا تو اب جب میدان حشر میں یہ معاملہ پیش آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ امتیاز دیا گیا کہ آؤ پہلے تم عرش کے پائے کہ اس طرف آ جاؤ تاکہ اس دن جو لند ترانی ہو گیا تھا آج تمہیں ایک فضیلت دے دیتے ہیں یہ بھی معاملہ ہو سکتا ہے بارال اللہ سبحانہ وتعالی بہتر جانتا ہے تو بارال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سارے فضائل ہیں جن کو میں بڑی تفصیل سے آپ کے ساتھ پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں لیکن کیونکہ ایک سوال آیا تو اس کا میں نے جواب دینے کے لیے تھوڑی سی تمہیدن آپ کے ساتھ ذرا گفتگو کی تاکہ پتا چل جائے کہ عام مردے جو قبروں میں مدفون ہوں گے انہیں ان ہولانکیوں کی خبر نہیں ہوگی کیونکہ ابھی تو وہ اس کیفیت میں نہیں ہیں جسم کا روح سے تعلق رہتا ہے لیکن روح تو برزخ میں ہے عام مردوں کا زندوں پر اطلاق نہیں ہوتا وہ خاص خاص کے لیے ہے ٹھیک ہے جس میں بعض اولیاء ہیں صدقین تو ہیں کیونکہ شہداء سے آلہ درجے کے ہیں شہداء ہیں انبیاء ہیں وہ تو زندہ کے زمرے میں ہیں لیکن جو عام لوگ ہیں وہ اس زمرے میں نہیں ہیں تو اسی لیے قیامت کے دن پھر دوبارہ جب اثر نو جسموں کو کھڑا کیا جائے گا اور اس میں روح دالی جائے گی پھر وہ اس کیفیت کو اس منظر کو دیکھیں گے عام لوگ بارال اللہ سبحانہ وتعالی سب کے لیے آسانیہ کرے ہمارے جو پیارے گزر گئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی انہیں بخش دے انہیں معاف فرما دے اور دیکھیں ساتھی ساتھ یہ بھی معاملہ ہے کہ جو ہمارے ہاں لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں ان کی بھی اللہ تعالی گناہوں کو بخشے اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جو پیارے بچھڑ جاتے ہیں ان کے غم میں ہم اتنا زیادہ ڈوب جاتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے اطراف موجود ہیں ان کو اٹینشن نہیں دے پاتے ان کو ان کا ڈیو شیر نہیں دے پاتے وقع محبت ساتھ کا تو یہ ایک نائنصافی ہو جا اللہ تعالی سب کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے اللہم صلی و سلم مبارک علی سیدنا محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم دونٹ فرگیت تو لائک شیر کمنٹ اور سبسکرائب تو سیئے ساتھ قادری